بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گروئنگ کشمیر میں سبی ناظرین کا خیر مقدم ہے آج 23 مئی 2022 بروزی پیروار اس وقت ہم آپ کی خدمت میں دن بر کی اہم سرکیاں لے کر حاضر ہے مستی کشمیر کے زلہ سیرنکر کے چھانپورا علاقے میں لشکری طیبہ کی شاک مزہ مدی فرنٹ تنظیم کے دو ہائیبرٹ اسکرد پسند کو پلیس نے آج گریتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے آج بھی کشمیر ویجے کمار نے بتایا کہ چھانپورا علاقے سے اہلیٹی اور کیارپ کے دو ہائیبرٹ اسکرد پسندوں کو گریتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے 15 پسٹول 30 میکزین 300 راؤنڈ اور ایک سائلنسر بھی برامت کیا گیا پلیس نے اس گریتاری کو بڑی کامیابی سے تابیر کیا ہے شمالی کشمیر کے زلہ بانڈیپورا میں آج صبح سڑک ایک حادثے میں ایک ناؤں شادی شدہ پلیس اہلکار کی موت ہو گئی ڈشٹی پلیس لائنس بانڈیپورا میں تائنات پلیس اہلکار کو آج صبح صبح رہے بانڈیپورا کی شادی پورا پائن میں ایک آئل ٹینکر نے ٹکر مار کر حالا کر دیا اس کی شناکت فرہد علی وانی ولد حاجی گولام ہائیدر وانی کے طور پر کی گئی ذرائع کے مطابق پلیس اہلکار کی شادی آج سے چار دن پہلے ہوئی تھی پلیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا اور جائی واردات سے پھرار آئل ٹینکر ڈرور کی تلاش جاری ہے جنوی کشمیر کے کازی گونڈ علاقی کے لاور مونڈا میں آج ایک بیاس اہلکار کی ریل ویسٹیشن پر کارٹ لگنے سے موت ہو گئی جبکی ایک اور سی آر پی اہلکار کی دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی بیاس اہلکار کی شناکت اکیل احمد کے طور پر ہوئی جس کا تعلق مدیہ پردیش سے ہے جبکی سی آر پی اہلکار کی شناکت اے ایس آئی شری سواس چندر پرساد کے طور پر ہوئی جس کا تعلق دو سو تینتالیس سی آر پی اف بٹالین سے تھا ہاتھ بندی کمیشن کی ریپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کے جانے کے بعد مرکزی حکومت ممکنہ طور پر کشمیری پنڈیت مہاجروں کو دو نششتے دینے کے لیے دینے کے علاوہ یہاں آباد پاکستانی مقبوزت جمہ کشمی کے بیگر اپراد کو نمائندگی دینے کے لیے پینل کی سفرشات کو قبول کرے گی دہائیوں کے بیگر اپراد کو دی جانے والی نشستوں کی تعداد کو جلد ہی حتمی شکل دینے کا امکان ہے لیا اباکست باڑی اور کرگل ڈیموکریٹک آلائنس جو کی مرکزی زیاری انتظام علاقہ لڈاک کو درپیش مسائل بشمول لیاست کا درجہ اور چھٹے شوڑول جیسے پچھلے سال کی حصیت پر مشتر کا میٹنگ کر رہے ہیں اور چھوپیس مئی کو کرگل میں مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے مذاکرات کے انعقاد کے لیے کسی بھی کال کی آدمی موجودگی میں احتجاجی پروگرام کا اعلان کیا جائے گا اس بات کا امکان یکمی جون سے احتجاج پروگرام شروع ہو سکتا ہے آنتناک ڈاک بنگلہ میں آج ممکن اسکیم کے تحت استفادہ کنندہ گان میں تیس گاڑیاں تقسیم کی گئی اس موقع پر چیرمن زلہ ترکیادی کانسل ڈی ڈی سی آنتناک اور ایسسٹنٹ ڈیریکٹر ایمپولائیمنٹ آنتناک بھی موجود تھے جم کشمیر حکومت نے آج واضح کیا ہے کہ رہبری کھیل رہبری جنگلات اور اینو ایسی اسکیم کے تحت کام کرنے والے ملازمین کو فائی کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے شمالی کشمیر کے زلہ بارمولہ کے پٹن کے گوش بک علاقے میں اسکید پسندوں کی طرف سے ایک سرپنچ کو حلا کرنے کے بعد پلیس نے آج دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تین اسکید پسندوں کو اور ان کے ساتھی سمیت گریفتار کر کے قتل کا کیس حل کیا ہے ناظرین ایتی آج دن بار کی اہم سرکیاں دیجئے اپنے میزبان خرشید حسینڈار کو اجازت خدا آفیز دن بار کے تمام تر اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے